اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاہدو فی اللہ حق جہاده و اشتباکم و ما جعلا علیکم فی الدین من حرج ملتا بیکم ابراہیم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے کام کیلئے چھن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام نہیں تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو پس نماز ٹائم کرو زکاة دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ وہ ہے تمہارا مولا بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددکار صدق اللہ علیہ وسلم حزیز ترین ساتھیوں یہ سورہ حج کی ایک آیت تھی آیت نمبر اٹھتر سیونٹی ایٹ جس کی کلاوت اور ترجمانی آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے میں بہت ہی مختصر وہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی بات جو اس زمن میں ہم کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کسی بھی کام کو بہترین انداز سے کرنے کی تلقین کرتا ہے اور ہر جاندار کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسری جو چیزیں ان کے بھی حقوق ادا کرنے کی بات قرآن مجید کرتا ہے مسئلہ نگر دیکھیں ہم تلاوت کے سلسلے میں جو قرآن مجید کی کی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ اس کی ایسی تلاوت کی جائے کہ اس کا حق ادا ہو جائے ایکسلنٹ ویم قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے اس انداز سے تلاوت انسان کو کرنے چاہیے اسی طریقے سے قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے یعنی اللہ سے جو خوف ہے اس کا بھی حق ادا ہونا چاہیے اسی طریقے سے قرآن مجید کمی نہیں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا اور وہ حق ادا ہی نہیں ہوا اب اس جہاد کے سلسلے میں بے شمار باتیں ہیں جو عام طور سے ہمارے سامنے آتی ہیں سنتے رہتے ہیں ان کی ڈیٹیلز میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس زمن میں مولانا مہدوزی نے کچھ باتیں ایک دو باتیں رکھی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے عام طور سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انتھک کوشش اور جدوجہد کو اور سٹرگل کو ہی جہاد کا آجاتا ہے لیکن اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو انتھک کوشش جدوجہد کو جہاد سے الگ کرتی ہیں ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس جہاد اور مجاہدے میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کے سامنے کوئی مضاہمت کرنے والی ہے آپ کو دوانے والی ایک طاقت ہے جس کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے یہ خود جہاد کے اندر یہ بات شامل ہے اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر فی سبیر اللہ کی قید جو ہے عام طور سے دیکھنے میں آتی ہے اور اس کے مطلب بھی یہی ہے کہ ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کی رضا کی کوشش کرتے ہیں اس کی رضا جو ہی چاہتے ہیں لیکن کچھ ایسی بھی طاقتیں ہیں جو اس راستے پر چلنے میں رکاوٹیں ڈالتی اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ اس جد و جہد کا اس جہاد کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے خلاف جو طاقت کھڑی ہوئی ہے جو مضاہمت کرنے والی طاقت ہے اس کو آدمی شکست دے کر اللہ کی ٹھیک ٹھیک بندگی کرے اور دنیا میں اس کی کلمے کو جو ہے سربلند کرنے کے لیے اپنی جہان بناتے ہیں یہ تین باتیں تھیں جو اس زمین میں مولانا مبدالدی نے ان کی وجہات کی کہ جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کوشش انتک کوشش کر رہے بس وہ ہی جہاد ہے literally meaning بتایا جاتا ہے عام طور سے کہ بھئی جو بھی کسی بھی چیز کے لیے struggle کرے گا اور آدم تک کوشش کر لے گا وہ جہاد کر لے گا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ پورے ٹرم ہے جہاد فی سبیر اللہ کی اور اس کی کیا کا جو پوائنٹس ہیں وہ بہین کیے گئے ہیں آگے فرمایا گا ہے کہ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چل لیا ہے یہ سمت کی خوبی ہے اس کا یہ اجاز اور ایک طریقے سے یہ خوبی اس امت کو دوسری تمام اقوام سے ممتاز کرتی یا لگ کرتی جاہر سی بات ہے کہ بنی اسرائیل اس منصف کے لیے پیدا کیے گئے تھے ان کو یہ ذمہ داری ان کو یہ ریسپنسیمیلیٹی سوپی گئی تھی لیکن ان کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ انہوں نے نافرمانی در نافرمانی جب کی اور وہ کرتے چلے گئے اللہ کے نافرمان بندے بنتے چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب اس امت کے کام یہ جو ہے سپرد کیا ہے لیکن یہ بات بھی ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کو ذمہ داری ادا نہ کرنے کے نتیجے میں زلط اور رسوائی سے دوچار ہونے پڑھا ان کو زلیل رسوہ کیا گیا ان پر عذاب و سلط کیا گیا تو یہ اس امت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اس منصب سے جو ہے اپنے آپ کے دستوردار کر لیتی ہے وہ اپنے ایمز اور اوبجیکٹیوز کو جو دنیا کے اندر جس کام کے لئے اس کو بھیجا گیا ہے اس سے وہ اس کو بھول جاتی ہے تو پھر اس امت کے اندر اس امت پر بھی اسی طریقے سے زلط اور رسوائی مسلط کی جا سکتی ہے جو بنی اسرائیل کو دیکھنے میں ملی بنی اسرائیل کو ملی یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی انکنڈیشنل وعدہ نہیں ہے جس طریقے سے بنی اسرائیل سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک ایسا وعدہ کیا جس کے کوئی شرائط نہیں ہم کو ذمہ داری صحب دی گئی بہتری نمت ہے لیکن اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے اور ہمیشہ بہتری نمت رہیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کنڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں اگر تم یہ کام کرو گے تو ٹھیک ہے اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو لے آئے گا جو تم جیسی نہ ہوگی یہ پرانے وجید کا واضح پیغام ہے آگے فرمایا ہے کہ تم اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھیے اس دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھیے دین پر تنگی نہیں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دین بہتی سادہ سہل عام فہم جو دین رکھا گیا اس میں جو خرافات ہیں ان کا کوئی دخل نہیں اس میں جن چیزوں پر عمل کرنے کی بات کی گئی ہے وہ فطرت کے این مطابق ہے وہ نیچر کے خلاف نہیں اور اس میں جن چیزوں کو جو ہے منع کیا گیا ہے وہ یقیناً فطرت کے خلاف ہے تو یہ بہت ہی آسان اور سادہ اور سہل جو ہے دین ہے اس میں کوئی تنگی تم پر نہیں رکھی ہے لیکن یہ قوموں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ان پر زوال آ جاتا ہے تو وہ دین کے اندر تنگیاں پیدا کر دیتے اور جو بنیادی جو چیز تھی جن پر عمل کرنا ہوتا ہے اس سے ان کو بھول جاتا ہے تو یہ جو دین کی خوبی بتائی گئی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ دین بہت ہی آسان ہے اس میں آسان ہے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی ہے قرآن مجید میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ رسول جو کام کرنے کی بات کرتا ہے جو اہل ایمان کو جن کاموں کا حکم دیتا ہے وہ ان کی جانی پہچانی چیزیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ انسانی فطرت ان سے نامانوس ہے انسانی فطرت ان کو جانتی نہیں ہے بلکہ جانی پہچانی چیزیں ہیں جن برائیوں سے روکتا ہے ان سے فطرت انسانی خود انکار کرتی ہے جن چیزوں کو حلال ٹھہرائے جاتا ہے وہ پاکیزہ ہیں اور جو چیزیں اسلام نے حرام کر دیئے یقیناً وہ بہت ہی گندگی چیز ہے یہ جو دین جو ہم کو دیا گیا ہے اس کے اندر کسی طریقے کی کوئی تنگی نہیں ہے آگے فرمایا گیا ہے کہ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ابراہیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو دین ابراہیم کا تھا حالانکہ حضرت آدم سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تک جو بھی دین تھا وہ اسلام تھا لیکن بالخصوص ابراہیم کی بات کی جا رہی ہے ایک تو یہ کہ جتنے بھی بڑے بڑے نبی گزرے ہیں رسول گزرے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں لنک حضرت ابراہیم سے جا کر جڑ جاتا ہے اور دوسری اہم بات جو بات حضرت ابراہیم کی مثال دے کر سمجھائی گئی ہے یا بتایا گیا ہے اس کی وجہ یہ کہ حضرت ابراہیم جس خان کعبہ کے وہ متولی تھے اور اس کے آثریٹی ان کے ہاتھ میں تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ان کے پاس تھی چنانچہ بار بار یہ بات بیان کی جاری ہے کہ قرآن مجید کے اندر اور یہاں پر بھی یہ بات بیان کی گئی کہ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن کے اندر بھی تمہارا نام مسلم رکھا مسلم کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی جو فالوورز ہیں صرف وہ مسلم ہیں بلکہ قرآن یہ بتاتا ہے ہم کو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جو بھی دین پر عمل کرے گا جو بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرے گا اللہ کے حکامات کی پیر بھی کرے گا وہ تمام کے تمام لوگ مسلم ان کا یہ نام دیا گیا ہے ہوا سماکم المسلمین ان کا باقاعدہ یہ نام ہے یہ چیز آپ کو دوسرے مذہب کے اندر نہیں ملے گی اگر آپ ہندوزم کا مطالعہ کریں اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ ہندو کون ہوتے تو ان کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ ورڈ نہیں ہوتا ہے کہ ہندو کہہ یا یہ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ ہندو کہلائیں گے ایسی کوئی چیز بیان نہیں کی لیکن قرآن صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو شریعت محمدی کو مانیں گے وہ ہی مسلمین نہیں بلکہ پہلے بھی تمہارا نام پہلی کتابوں کے اندر بھی تمہارا نام مسلم رکھا گیا تھا اور اس قرآن کے اندر بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو اب پہلے جو بات بیان کی گئی کہ اس نے تمہیں اپنے کام کے لئے چن لیا ہے اب اس کام کے لئے چنننے کے نتیجے میں کیا کرنا ہے وہ یہاں پر بیان کی جا رہا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو رسول تو ذمہ داری اپنی پوری کرے گا لیکن تم بھی عام انسانوں پر گواہ رہو اور گواہ رہنا یہ بھی ذمہ داری ہے جس امت کو عطا کرنی ہے اور جس کے لئے کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو قرآن مجید نے جو کنتم خیرہ امت ان کے بات کہی ہے کہ تم بہترین گروہ تم کو چن لیا گیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ تم اس ذمہ داری کو عدا کرنے والی امت لوگوں پر گواہ رہنے والی امت گواہ رہنے کا مطلب یہ کہ تاکہ تم تمام انسانوں کے سامنے یہ کہہ سکو کہ ہم نے اللہ کا دین تم لوگوں تک پہنچا دیا آگے فرمایا جا رہا ہے پس نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ اب ذمہ داری کے فوراں بعد تین کام گنایا جا رہا ہے ذمہ داری ایسی نہیں کہ ذمہ داری ادا کر دی ہے نا میسیج پہنچا دیا اور خود اس پر عملی نہیں کر رہے ہیں ذمہ داری کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ذمہ داری کے نتیجے میں کیا کچھ کرنا ہے اس کی بات بیان کی جاری ہے کہ نماز قائم کرنے یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لئے بہت ضروری چیز ہے نماز قائم کرنے زکاة دینے اللہ کی طرف وابستہ ہو جانا ہے اللہ کو اپنا حقیقی مالک خالق اپنا پیدا کرنے والا یہ مان لینا ہے اللہ سے امیدیں وابستہ رکھنے ہر حال میں اللہ کی طرف دیکھنا ہے جب انتہائی کشمکش کا پیریڈ ہو تب بھی اللہ سے امیدیں وابستہ رکھنے جب تمہارے پاس بہت فرامانی ہو تب بھی اللہ سے وابستہ رہنا ہے جب تم پر تنگی کے حالات ہوں تب بھی اللہ تعالی سے وابستہ رہنا ہے تو ہر حال میں اللہ سے وابستہ ہو جا ہے وہ ہے تمہارا مولا بہت ہی اچھا ہے وہ مولا بہت ہی اچھا ہے وہ مددکار قرآن مجید اس آیت کے اندر آخری جو بات کہی گئی ہے کہ جس اللہ سے وابستہ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے وہ بہت بہترین مولا ہے اور بہترین مددکار ہے جب دنیا کے اللہ تعالی مدد کرتا ہے اور یہ اللہ کے مدد کرنے کی سنت بھی ہے اللہ کوئی کام ایسے نہیں کرتا بلکہ اس کی سنت یہ ہے مدد کرنے کے زمن میں مدد کرنے کے تعلق سے کہ تمہارے دل کے اندر اب کسی سے امید نہ ہو اور اگر ایک پرسنٹ بھی ایک فیزدی بھی اگر تم کو امید ہوگی تو پھر اللہ تعالی کی مدد نہیں آتی چنانچہ اس آیت کے آخری ٹکڑے میں جو بات بہن کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے بابستہ ہو جاؤ جو بہترین مولا ہے اور تمہارا بہترین مدد کر رہا ہے اس طریقے سے اس آیت کے اندر اہل ایمان کو جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کا جو حق ہے حقیقی معنی میں جہاد جو ہے اس کا حق ادا ہونا چاہیے اور دین کی سلسلے میں دین کی تاریخ بیان کی گئی کہ اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کا دعوی عرب کے لوگ کرتے تھے چنانچہ ان کو اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس دین کی طرف یہ دین کوئی نیا نہیں ہے بلکہ جس ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں یہ دین وہی دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اور پھر اس امت کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم کو چن لیا ہے اس کا ہرگز مطلبی نہیں کہ تم گھومو پھر ہو تم آزاد ہو بلکہ یہ ہے کہ تم کو کچھ کام کرنا ہے اور ان کام کرنے میں نماز قائم کرنی ہے زکاة دینا ہے اور اللہ سے وابستہ ہو جانا ہے اور اللہ سے وابستہ ہر کنڈیشن نہ ہونا ہے دنیا کے تمام سہاروں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی سے وابستہ ہو جانا ہے اللہ تبارک و تعالی سے چمٹ جانا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آیت کو سمجھ دیں اور ان پر عمل کرنے کے توفیقہ تو فرمائے